تیرے بین کی کہانی دن با دن انتہائی دلچپس ہوتی جا رہی ہے پچھلی اپیسوٹ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح مرتسم دیوانہ وار میرب کو ڈھونتا پھرتا ہے مرتسم کے ملازم اسے اپنے دشمن ملک کی زمینوں پر جانے سے منع کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی جان جوکھوں میں ڈال کر میرب کو ڈھوننے چلا جاتا ہے کیونکہ اسے وہاں میرب کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے آخر مرتسم کو میرب مل جاتی ہے وہ اپنی جان پر کھیل کر گولیاں چلاتا ہوا میرب کو بچا کر اپنے ساتھ لے آتا ہے لیکن میرب جب گھر واپس لوڑتی ہے تو اسے بہت تیز بخار ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر مرتسم پریشان ہو جاتا ہے میرب کے ہوش میں آتے ہی مرتسم اسے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ وہاں کیا ہوا تھا میرب اسے پورا واقعہ سناتی ہے یوں مرتسم ٹیش میں آ جاتا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آگے کیا ہوگا تو جناب ہوگا کچھ یوں کہ مرتسم ملک کے گھر جائے گا اسے میرب کو اغوا کرنے کا غصہ جو بہت ہے ملک کے بندے مرتسم کے خوف سے ملک کے خلاف گواہی دیں گے جس پر مرتسم ان کے سامنے ایک شرط رکھے گا کہ زمین کے بدلے زمین دولت کے بدلے دولت اور عزت کے بدلے عزت یہ سن کر ملک ٹیش میں آ جائے گا اور بندوق تان لے گا مرتسم پر ذرا رکھیے اصل سسپنس تو اب شروع ہوگا ذرا دماغ کو ریور سکیر لگائیں اور سوچیں کہ جب مرتسم ملک کے گھر جانے کے لیے اپنے گھر سے نکل رہا ہوتا ہے تو اپنی بندوق میں گولیاں ڈال کر اسے تیار کرتا ہے لیکن میرب اس کی بندوق سے ساری گولیاں نکال دیتی ہے میرب کی اس حرکت کا خمیازہ کیا مرتسم کو بھگتنا پڑے گا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں تو ہو کا کچھ یوں کہ ملک مرتسم پر گولی تو چلائے گا سب کو لگے گا کہ گولی مرتسم کو لگی ہے لیکن ٹھہریے یہ گولی مرتسم کو نہیں بلکہ مرتسم کے ملازم کو لگے گی یہ دیکھ کر مرتسم غصے میں آ جائے گا اور جب گولی چلانے کے لیے بندوق اٹھائے گا تو گولی نہیں چلے گی کیونکہ بندوق تو میرب پہلے ہی خالی کر چکی تھی یہ دیکھ کر مرتسم حیران ہو جائے گا اتنے میں ملک دوبارہ مرتسم کو ماننے کی کوشش کرے گا لیکن اس کا باپ اسے بچا لے گا مرتسم بختوں کو اسپتال لے جائے گا اور جانے سے پہلے اپنی شرط ملک کو دوبارہ یاد کروائے گا اور وہ شرط تھی عزت کے بدلے عزت اس کے بعد جب مرتسم گھر آئے گا تو میرب روتے ہوئے اس کے پاس آئے گی اسے اپنی حرکت پر شنمندگی ہوگی جس پر مرتسم اسے بولے گا کہ مجھ پر چلنے والی گولی بختوں نے اپنے سینے پر کھائی ہے لیکن تمہیں اسے کیا جس کی جان جاتی ہے جائے تم وہ کرو جو تم کرنا چاہتی ہو اس پر میرب کہے گی کہ میرے یہ سب کرنے کا ہرگز غلط مقصد نہیں تھا جس پر مرتسم غصے سے چلا جائے گا کیوں ہے نہ انٹرسٹنگ سٹوری آپ کمنٹس کر کے بتائیں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں